بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو پیانا دین یہ دیکھیں جی آئی ہوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکراب بھی کر دیں یہ دیکھیں جی میں صبح صبح لیکس سابن سے اپنا فیشل کر رہی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ اتنے کام کار کر کے میں آج کل ہو گئی ہوں ڈل تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ صبح کی روٹین شیئر کرنے لگی ہوں تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں آج فیشل سے شروع کرتی ہوں کیونکہ سابن سے فیشل جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے کریمیں وغیرہ تو میں نہیں لگاتی تو میں نے سوچا کہ سابن جو ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کار لیتی ہوں تو سب مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما آج تو ایسے آپ سابن لگا رہی ہیں جیسے فیشل کر رہی ہیں میں کہ ہاں جی اچھا جی فیس فاش میں کار کے آگئی ہوں اس کے بعد میں ہونے لگی تو نارمل سا تیار ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج پورے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں میں لگا رہی ہوں جی فیرن لولی کیونکہ میری طبت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اور جو ہے نا کوئی میں چیز نہیں لگاتی تو میں نے سوچا کہ چلیں جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے آج فیرن لولی لگا لیتی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے سوچا کہ چلیں جی بالوں کو بھی سیدھا کاری لیتے ہیں کیونکہ سارا دن اسی طرح بسنا ٹائم جو ہے میرا لگ جائے گا بعد میں ٹائم نہیں ملنا میں نے سوچا کہ چلیں ابھی تو میں نے شروع کیا ہوا ہے فٹو فٹ سے جو ہے نا یہ میرے گز گز لمبے بال ہیں تو میں نے سوچا ان کو پہلے سب سے پہلے نا ان کو سمیٹ لوں کیونکہ یہ مجھے نا گرمی میں بڑا تنگ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے سب سے نا یہ کام ختم کر لیں اس کے بعد پھر نا کچن میں میں نے چلے جانا ہے اور دوسرے کام میں نے دیکھنے ہے تو پھر مجھے نا بعد میں ٹائم نہیں ملے گا یہ دیکھیں جی اچھا جی تھوڑی سی میں نے آج اس کی سپیڈ بڑھا دی ہے تو میں نے سوچا کہ چلے ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی تھی ویسے تو میں نے اس کے دو پارٹ بنا دی ہیں تو اس لیے میں نے نا اس کی تھوڑی سی سپیڈ بھی بڑھا دی ہے اچھا جی سب سے پہلے میں نے کافی دنوں کے بعد آج میں اپنے کمرے کو نا جو تھوڑا سا دیکھ رہی ہوں کیونکہ ایک تو گھر میں چھوٹا سا ننہ سا مہمان آیا ہویا ہے رات کو میں اپنی بیٹی کے ساتھ سو جاتی ہوں اور ساتھ میں اس کو رات کو دیکھتے ہیں چھوٹو کو اور وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھنی ہے اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے یقین کریں کہ ساری رات وہ سونے نہیں دیتا اور صبح جو ہے نا کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے نا ابھی ٹائم بھی نہیں مل رہا اور ساتھ میں میں کچھ سوچ رہی تھی کہ کیسے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں شہد آپ دیکھیں نہ دیکھیں تو آپ نے اگر میری وہ بھی ویڈیو دیکھنی ہے کہ آپ نے مجھے اچھا سکمنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے جس جس نے میرے نواسے کو دیکھنا ہے آپ نے مجھے اچھا سکمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کون کون جو ہے نا وہ میرا نواسے کو دیکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ میں نے پہلے بھی سوچ رکھا ہے اور لیکن تھوڑا سا ٹائم نہیں مل رہا ایک تو سارا دن ایسے مہمان آ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مبارک بات بھی آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی میری بیٹی کی دوست آ جاتی ہے یا کوئی میری دوست آ جاتی ہے جا ہے جس کا بیٹا ہے اس کے بعد یہ بچہ جو ہے نا پہلی دفعہ کافی دیر کے بعد ماشاءاللہ جو ہے نا آیا ہے اس لئے سارے جو فیملی والے ہیں انہوں نے سب نے مبارک بات دیئے اور ماشاءاللہ اتنی قسمت والا ہے اتنی دور دور سے مجھے مبارکیں آ رہی ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا جی اسی کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ چلیں آج مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہوا ہے تو فٹو فٹ سے جو ہے نا اپنے کمرے کو بھی دیکھ ہی لوں یہ نہ ہو کہ میاں صاحب کی ڈانٹ کھانے سے پہلے میں اپنا کمرہ جو ہے نیٹ کلین کر لوں کیونکہ دو سے تین دن ہو گئے ہیں تو اسی طرح نا بس اس کام میں تھوڑی سی مصروف تھی تو اپنے کمرے کو اجنب میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو آج میں آئی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کا بھی نہ کچھ محول جو ہے تھوڑا سا چینج کر لوں کیونکہ یہ ہی نہ ہو کہ میں اپنے گھار میں مہمان جو آتے ہیں ان کی وجہ سے میں اپنا گھاری بھول گئی ہوں تو آج میں صبح صبح اٹھ گئی ہوں اور جو میں نے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرنی تھی ساب سے پہلے جی میں نے چدر صاف کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے ڈس ٹیم کی ساتھ کمرے بھی کیا ہلکی پھل کی کار دی ہے اس کے بعد جو ہے نا پنکھا باندھ کرتے ہیں اور جھاڑو لگاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کمرے میں لگا لیں گے تپڑی یہ دیکھیں کیونکہ پائپ جو ہے اس طرف آتا بھی نہیں ہے اور چیزیں وغیرہ جو ہے فنیچر وغیرہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں سوچا ہے چلیں خالی تپڑی لگا لیں گے اور خالی جھاڑو لگا لیں گے یہ دیکھیں جی اچھا جی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور پوری ویڈیو واج کرنی ہے پوری ویڈیو دیکھا کریں صبح سے لے کے شام تک کی آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہو سکے تو اس میں پارٹ بنائیں گے دو کیونکہ پارٹ ون میں نے شروع کر دیئے پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے آپ نے ضرور مجھے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوسرے پارٹ ٹو کا آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے انتظار کرنا ہے آپ نے دیکھنے کے لیے تو یہ دیکھیں جہاں تک میں نے لگا دیا جھاڑو جھاڑو لگانے کے بعد جو کچھرا وغیرہ یہ اٹھا دیں گے اسی طرح اور اس کے بعد جو ہے نا باہر سے لگا دیں گے تپڑی وغیرہ کمرے سے سوری کمرے میں لگا لیں گے تپڑی وغیرہ اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی آج کل اس کمرے میں تو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ راشت جو ہے نا چھوٹی بیٹی نے اس کے لیے ویلکم وغیرہ اور بیبی کا سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا ساتھ میں ایک پیس اس کا گر گیا ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے بیٹ کے نیچے ہوگا جھاڑو کے ساتھ میں اس کو نکال لوں گی اور تھوڑا سا کمرے کی سیٹ اپ وہ بھی چینج ہو گیا ہے آج کل بس یہ ہی ہمارے گھر میں ہے یقین کرے بچے اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا جی ٹرالی بھی ہے وہ بھی ادھر آگئے وائی فائی بھی ادھر آگئے اور ساتھ میں سارا سیٹ اپ چینج کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بتا رہی تھی لیکن بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما نہیں آپ اس میں نا دبارہ جو ہے نا واز بور کارڈ کریں تو میں نے سوچا چلیں جی اس طرح کار لیتے ہیں اچھا جی یہ چھوٹا سا ٹاول تھا اس کا یہ رات کو میں نے اس کو واش کیا تھا یہ نا نیا لے کے آئی تھی نا تو میں نے سوچا کہ اس میں کچھ بھی نا کوئی ایسے کیمیکل نہ ہو تو میں نے اس کے اچھی طرح نا واش کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی آج اس کمرے کو میں نے اچھی طرح صاف کر دیا میں نے دو تین دن ہو گیا تھے مہمانوں کی وجہ سے نا ٹائم نہیں تھا مل رہا تو میں نے سوچا کہ چلیں نا آج جو ہے تھوڑا سا صبح صبح ہو اٹھ کے نا تو ساری گھر کی صفائی وغیرہ کار دیتی ہوں اور کمرے وغیرہ دیکھ لیتی ہوں کیونکہ کافی دنوں اس سے نا ایسے بس گھر بکھرا پڑا ہویا کبھی بچے کار دیتے ہیں کبھی بس ایسے چیزیں وغیرہ آگے پیچھے کار کے بس تھوڑا سا سیٹ اپ کار دیتی ہوں باقی میں کہتی ہوں کہ ابھی کرتی ہوں ابھی کرتی ہوں تو پھر ایسے نا مجھے ٹائم نہیں ملتا تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آج نا اپنے گھر کو بھی دیکھی لوں یہ ناو کے مہمانوں کی وجہ سے اور بیبی کے آنے کی وجہ سے یہ ناو گھر جو ہے بکھرا پڑا رہے تو آج میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا نا گھر کو بھی دیکھی لیتی ہوں اچھا جی صبح صبح میں شروع ہوگی تھی تو ساتھ میں اس کمرے کو جو ہے نا بیٹ شیٹ وغیرہ جو بیٹی نے ٹھیک کار دی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں ڈسٹنگ وغیرہ جو ہے ناو میں کار دیتی ہوں اور ساتھ میں ادھر یہ جو ہے چھوٹا سا بیبی وہ بھی لیٹا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے گی تھی باہر کہہ رہی تھی کہ ماما آپ صحیح کار لیں سارا کام تو پھر میں اس کو لے آتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں اس کے پڑی ہوئی ہیں ابھی ما شاء اللہ بچے اتنے خوش ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جو ہمارے گھر میں کوئی موبیل نہیں دیکھ رہا کوئی کھانا نہیں طریقے سے کھا رہا کوئی ناشتہ نہیں کھا رہا بس یہی ہے کہ بیبی 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 ایک کہتا ہے مجھے دے دو دوسرا کہتا ہے مجھے دے دو سب ایسے انہاں پکڑتے رہتے ہیں بس تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اس کو نہ زیادہ پکڑا کریں یہ نہ ہو کہ یہ بھی بڑھاؤ کہ یہ بولے کہ مجھے اٹھائی رکھو بس تو یہ دیکھیں جی اس کی چیزیں بھی ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ اپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کی ٹوکری وغیرہ میں نے لائی ہوئی گیا اس کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کچھ ایسے پڑی ہوئی ہیں ساتھ میں یہ بیٹی کے لیے کچھ فروٹ لاکھ رکھے ہوئے تھے تو ایسے بس نا چیزیں ساری ایک جگہ پہ ابھی پڑی ہوئی ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا میں اتنی مصروف ہوں اتنی مصروف ہوں میں شکر کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے نا ایک دن میں نے پتا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی نہیں تھی اپلوڈ کار پائی اسی طرح بس ٹائم ہی نہیں ملتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا تو بس کہتی ہوں کہ چلے یہ کام ختم کار لو وہ کار لو یہ کار لو اسی طرح ہی بس گزر جاتی ہے بس خالی آج کل خالی جھاڑو اور تپڑی وغیرہ یا بچنگاں کار لیتی ہیں یا میں کار دیتی ہوں یا کہ خالی کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ باش کر لیتی ہوں بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آج کل ہو رہا اچھا جی یہ دیکھیں میں نے سوچا کہ چلیں آج میں شروع کار دی ہے تو سارا ہی کار دیتی ہوں کیونکہ پھر دو چار دن جو ہے نا اچھے طریقے سے گزر جائیں گے تو یہ دیکھیں آج تھوڑی میں نے اس کے سپیٹ بھی بڑھائی ہوئی ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے ویڈیو آج کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ساری میں نے دسٹنگ وغیرہ جو ہے ہلکی پھل کسی میں نے کار دی ہے کیونکہ زیادہ نیٹ کلین تو نہیں میں کار پائی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو میں نے سوچا کہ چلیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کار دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کمرہ پورا جو ہے راش سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ دوسرے کمرے میں میں نے اس کو بیٹی کو شفٹ نہیں تھا کیا اس کمرے میں ایک تو اس ہی لگا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ میں نے سوچا کہ چلیں کوئی مہمان آ جاتا ہے ہمارے پاس بیٹھ جائے گا تو یہ کمرہ فارغ ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو اس کمرے میں شفٹ کار دیتی ہیں تو اس لیے یہ کمرہ جو ہے چھوٹا بیبی اور بیٹی دونوں اس کمرے میں ہوتے ہیں ساتھ میں بچگاں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں میں بھی ہوتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں کمرے اتنے نیٹ کلین ہو گئے ہیں میں نے سوچا کہ چلیں اس کمرے میں اچھا سا جاڑو لگاتے ہیں اور ساتھ میں اس کمرے میں میں نے تپڑی لگا لیں گے تو سین میں جا کے دیکھتے ہیں سین جو ہے اچھی طرح واش کار لیں گے جانکہ دیکھیں گے اگر زیادہ گندہ لگا تو پھر اس کو واش کار دیں گے ورنہ اس کو نہ تپڑی لگا لیں گے ویسے تو تپڑی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دو دفعہ بھی لگائے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر صاف ہوتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا تو میں اس لیے نا زیادہ سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ پانی پکڑے پانی ہی لگا کے اس کو ویپر لگائے اور اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے کمرے وغیرہ جو ہے وہ تپڑی سے صاف ہو جائیں گے زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ایسے ہی کریں تو پھر بھی نا یہ چیزوں کی وجہ سے نا زیادہ میں کمرے جو ہے کامی واش کرتی ہوں تو زیادہ زیادہ جو حال اور یہ چیزیں تو اتنا ٹائم دیکھیں آپ ایک تو صبح کی جو ہے نا آٹھ بجے کی لائٹ جو ہے وہ گئی ہوئی تھی چار بجے وہ آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا میں نے سوچا کہ چلے جلدی جلدی نا کام ختم کر لوں کافی ٹائم ہو گیا تھا آج سارا دن ایسے نہ بس سو کے ہم نے گزاری ہے کیونکہ رات کو چھوٹو اتنا تنگ کرتا ہے وہ سوتتا ہی نہیں ہے دن کو ساری دن سوتا ہے اور رات کو جانا سوتتا ہی نہیں ہے تو یہ کچھ دن ایسے ہی کرے گا پھر آساس تھا ٹھیک ہو جائے گا تو پیانا زیادہ یہ دیکھیں اس کمرے میں آج کھلنا آپ کو بس ٹیشو نظر آئیں گے اور چھوٹی مٹی چیزیں نظر آئیں گی سب سے میں زیادہ آپ کو کہتی تھی نا یہ کمرہ تو نیٹ کلین ہے یہ کمرہ نیٹ کلین ہے اب پتہ چار رہا ہے کہ یہ کمرے میں کچھ جو ہے نا ریاض شروع ہو گئی ہے اب اس کمرے میں پتہ چار رہا ہے کہ واقعی میں اس کمرے میں ہے کچھرا وغیرہ نکلائے آج اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا جاڑو یہاں تک ہی لگائیں گے یہ کچھرا وغیرہ میں اٹھا لیتی ہوں کیونکہ آج جلدی جلدی میں میں کام کر رہی ہوں آپ کوئی آج تو آپ سے بھی کوئی میں نے لیفٹ نہیں کرائی آپ کو بھی تو کوئی میں نے بات بھی نہیں کی میں نے سوچا کہ چلیں اس کی ریکارڈنگ جو ہے بعد میں کریں گے اب جلدی جلدی کام جو ہے بس وہ ختم ہو جائے بس کام 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 آج کال ایسے پڑا ہوئے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایسے بکھری پڑی ہوئی ہیں کبھی ہوتا ہے نا نہیں بھی چھات پہ جانا پڑتا نہیں فارم اس طرح کر دیتی ہوں اس طرح ہی بس چیزیں ایسے نہ پڑی ہوئی ہیں بچگاں بھی ساتھ میں کرتی ہیں لیکن میں بھی کرتی ہوں پھر بھی نہ بس مہمان جو ہے نا وہ ما شاء اللہ آج کال بہت زیادہ ہے وہ بھی انشاء اللہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی انشاء اللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ نے دیکھنی ہے اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے ایک اور مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ جو کہ آپ دیکھیں گے واقعی میں آپ بولیں گے کہ واقعی میں میں یہ بھی کار سکتی ہوں وہ بھی انشاء اللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی کچرا وغیرہ میں نے ادھر سے سارا جو ہے نا ایک جگہ پہ لے آئی ہوں اور یہاں سے اٹھائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی نا جو ہے باقی کام شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کپڑے وغیرہ کچھ ہی در پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بس نا آج مجھے پوری طرح جیسے کہتے ہیں نا یہ دیکھیں آج میں نے پورے ہوش وواست سے آج میں نے اپنے گھر کو دیکھا ہے پہلے تو تین چار دن سے بس ایسی نا گزارہ ہی ہو رہا تھا آج میں نے اپنے گھر کو دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ واقعی میں نا پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کو بس گھر نیٹ کلین ہے صاف ہے مجھے تو نہیں لگتا میں جتنی دیر تک اپنے گھر کو خود نا نہ دیکھو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ گھر بکھرا پڑا ہوئے اچھا جی یہ چھوٹو کے شوز ہیں سکول والے اور بیٹی کے میاں صاحب کا یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ کر دی ہوں اوپر بیگ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو بیٹی نے آج بیگ چینج کیا تھا تو اس کا بیگ بھی ہے جو وہ خالی پڑا ہوا ہے وہ بھی میں نے سوچا کہ چلیں اس کو کسی اور جگہ پر رکھتے ہوں کالج والے نے بولا ہے یہ جی ملٹی کلر میں جو ہے بیگ نہیں چلے گا خالی بلیک چلے گا تو کہہ رہی تھی کہ ماما وہ بھی مجھے آپ نے لاک دینا میں نے کہا ہے جی چلے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے لاک دیا تھا وہ اب وہ لے گئی ہے یہ جو ہے فارق پڑا ہوا تھا ادھر اچھا اس کے بعد جو ہے چیرے وغیرہ اس طرح بس ہلکا پھلکا سا میں نے سوچا کہ چلیں آج جو ہے نا گھر اچھی طریقے سے صاف کار دیتی ہوں تو بچے مجھے کہتے ہیں کہ ماما آپ کو کیسے یاد رہتا ہے کہ یہ بھی میرا کام رہ گیا وہ بھی رہ گیا یہ بھی رہ گیا میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے بڑا یاد رہتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تین سے چار دن کام نہیں نہ کیا تو اب ویسے ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ گھر کے اوپر کیا کیا کام کرنے والے رہ گئے ہیں ڈرسٹ وغیرہ کتنی آ گئی ہے اور یہاں کے کیا کیا کام میں نے کرنے ہیں تو کہتی ہے ماما آپ کو بڑا یاد رہتا ہے کہ میں نے یہاں سے ڈرسٹنگ کی ہے وہاں پہ نہیں کی میں کہہ ہاں جی مجھے پتہ چال جاتا ہے تو پیانا زیر اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرابی کرنا ہے اور اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ہاں بھی کوشش کرتے ہیں اچھے اچھے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ تو تھوڑا سا ماشاءاللہ موسم بھی چینج ہو گیا ہے اور ساتھ میں میاں صاحب بھی گھارہ آ گیا ہے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اچھے سے اچھے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں تھوڑا سا ٹائم نکال کے باہر بھی جایا کریں گے اور ویڈیو آپ کے لئے بنایا کریں گے ویڈیو شیئر کیا کریں گے یہ دیکھیں جی ساتھ میں میں نے سوچا کہ ساری چیزیں جو ہے پہلے ساری سیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد ایک ہی دفعہ جو ہے نا پائپ لگاؤں گی اور گھارواش کرنا شروع کر دوں گی یہ دیکھیں جی سوفوں کے کور وغیرہ میں نے اس کو بھی اچھی طرح انڈرسٹنگ کار لی گیا اور ساتھ میں اس کمرے کو اچھی طرح جو ہے نا جاڑو وغیرہ اس کمرے میں میں لگا لوں گی تو پیانا دن یہ دیکھیں ابھی تک جو ہے گرمی جو ہے نا جانے کا نام ہی نہیں لے رہی کبھی کبھی جب بارش ہوتی ہے تو اتنا اچھا موسم ہو جاتا ہے تو مجھے تو لگتا ہے بس جی گرمی ختم ہو گئی ہے تو پھر میں بڑی خوش ہوتی ہوں لیکن پھر صبح جب ہوتی ہے تو پھر گرمی آ جاتی پتا چلتا ہے کہ واقعی ابھی نہیں گرمی ختم ہوئی تو پیانا دن یہ دیکھیں ان کے کوروں کی وجہ سے جو میرے سوفے ہیں نا بس ان کی وجہ سے یہ تھوڑے سے بچے ہوں ہیں ورنہ یہ جو ہے نا بہت گندے ہو جاتی ہیں لائٹ کلر ہے ان کا تو ابھی دل بھی نکار رہا کہ ان کو بندانہ چینج کرے یا ان کو آگے پیچھے کرے بس ایسے کام چلانا ہے تو ٹیبل جو ہیں وہ بھی گندے ہو گئے ہیں بہت زیادہ میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ کافی دن تین چار دن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ واقعی میں ڈسٹین کے اوپر آئی ہوئی ہے لیکن تین دن ہو گئے تھے میں نے ان کو نا گھر کو نہیں تھا دیکھا تو اس لیے یہ جو تھوڑا سا گندہ ہو گیا ورنہ میں تو آپ کو پتا ہے نا روز کی روز صفائیاں اور ڈسٹنگ وغیرہ جو کرتی رہتی ہوں اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا میں نے ہلکا سا پانی اس کے اوپر ڈال کے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کر دیا ٹیبل کے جو اس کا ٹیبل کا نا ٹیبل جو ہے نا بہت گندہ لگ رہا تھا نشان وغیرہ نظر آ رہے تھے میں نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر نا ہلکا سا پانی ڈالتے ہیں اور اس کو نا اس سے صاف کر دیتے ہوں کیونکہ میرے پاس پڑا تو وہ ہے شاور لیکن میں لائی نہیں میں کہ چلیں جتنی جلدی ہو سکے نا بس کام ختم کر لیں بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما میری دوستیں نے آج آنا ہے دو دوستیں تھی اس نے آنا تھا تو کہہ رہی تھی کہ ماما ان کے آنے سے پہلے نا فٹو فٹ گھر جو ہے نا صاف کر دیں یہ ناوکہ ان کے آنے تاکہ آپ کام ہی لگی رہے ہیں میں کہہ نہیں جی میں ان کے آنے سے پہلے کام کام کرتے ہیں پھر بھی ان کا کار تو ایسے گندہ پڑا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں جلدی جلدی جو ہے نا کام ختم کر دیتی ایک بھائی صاحب نے میرے آنا تھا جو کہ بھائی صاحب نے آنا تھا نوازے کے دادہ ابو نے میرے بڑے بھائی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی پھر بھی آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر کیا کریں ملتے ہیں پھر اسی طرح پارٹ ٹو میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پارٹ ٹو کا انتظار کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی جہاں تک سے میں نے شروع کر دیا یہ دیکھیں پائپ میں نے لگا دیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے پارٹ ٹو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ